بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے بنانے جا رہا ہوں ٹیونہ پلاو ٹیونہ فش جو ہے مارکیٹ میں ایزی لی فریش اینڈ فارم میں آپ کو مل جاتی ہے ٹیونہ فش جو ہے فول آف پروٹین ڈائٹ ہے اور ورڈ وائٹ کھایا جانے والا فوڈ ہے اس کے رائس میں کوئی فش کی سمیل نہیں آتی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اس کے لئے میں نے ایک کوکنگ پاٹ میں ہاف کپ آف آئل لیا اس میں وم میڈیم سائز انین ایڈ کر کے اسے لائٹ گولڈن ہونے تک پرائی کیا جب آپ کا پیاز لائٹ گولڈن ہو جائے تو اس میں ون ٹیبل سپون آف جنجر اور گارلک پیسٹ ایڈ کر کے اسے ٹو منٹس کے لئے کک کریں اب اس میں میں نے وم میڈیم سائز ٹومیٹو ایڈ کیا three teaspoon of salt half teaspoon of red chili اب اسے ہلا لائیں white pepper powder 1 by 4 teaspoon zero powder half teaspoon black pepper hole half teaspoon green cardamom 3 star anise 2 clove 6 cumin seeds half teaspoon black cardamom 2 اسے mix کر لیں bay leaf 2 black pepper powder half teaspoon fennel powder half teaspoon cinnamon stick 1 dry plum 4 drain tuna chunks 300 gram میں جو یہاں پہ tuna use کر رہا ہوں وہ spring water والا tuna use کر رہا اور میں نے اسے drain کر لیا تھا اگر آپ برائن وارٹر والا tuna use کرتے ہیں اس میں salt زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے اپنے رائس میں salt اس حساب سے ڈالنا ہے اب tuna کو fry کریں اب اس میں میں نے two tablespoon of yogurt کے add کیے اور اسے three minutes کے لیے further cook کروں گا اب اس میں one large green chili add کر دیں یہاں پہ میں اس میں four cups of water ڈال رہا ہوں میں نے water جو ہے وہ kettle میں گرم کر لیا تھا اس سے جو آپ کا cooking process ہے وہ slow نہیں ہوتا اب اس میں three cups of rice ڈالیں rice کو میں نے already 45 minutes کے لیے soak کیا تھا میں جو rice use کر رہا ہوں وہ باسمتی rice ہیں اور اسے ڈالنے کے بعد اگر آپ زیادہ چمچ ہلائیں تو آپ کے rice جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں one tablespoon of lemon juice coriander leaves ڈال کر اسے ہلا دیں اگر آپ rice 45 minutes سے زیادہ بھگ ہوتے ہیں like more than one hour اور one and half hour تو آپ three cups of rice کے لیے initially اس میں تین cup پانی کے ڈالیں یہ میں باسمتی rice کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو لگے کہ آپ کے rice کچھیں اور پانی زیادہ چاہیے آپ کو تو آپ اس میں later on one cup of hot water add کریں اس سے آپ کے rice جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے یا آپ نے تھنڈا پانی نہیں ڈالنا جب آپ کا water 90% dry ہو جائے تو آپ اس کا lid لگا کر اسے 15 minutes کے لیے steam پہ رکھ دیں after 15 minutes اس کا lid off کریں اور flame off کر دیں کیونکہ ہمارے rice ready ہیں یہ دیکھیں ہمارے rice میں بلکل ٹوٹے نہیں ہیں اگر آپ کو میری recipe پسند آئے تو اسے like کیجئے میرے چینل کو subscribe کیجئے اور share کیجئے with your friends and relatives ملتے ہیں next recipe کے ساتھ جب تک اپنا اور اپنے اردگرد والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ